السلام علیکم ویوز جس اس زرغاو آمیر ڈار اور آج ہم آپ کے لیے یہ 22 مرلے کا کورنر کا گھر لے کر رہے ہیں جو ویلینشیا ٹاؤن کے بلوک جی کے اندر لوکیٹڈ ہے سب سے پیدا ہم اس کے سراؤنڈنگ کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی گھر بنے ہوئے ہیں کافی خوبصورت سپینش بھی وکٹورین بھی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیریئر بھی لگاو ہے اور آس پاس رہائشے بھی ہیں یہاں پر بھی گھروں میں اور کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر سراؤنڈنگز بھی اور مین کو ایکسس بھی یہاں کافی قریب سے ہے تو پھر سراؤنڈنگز کی بات کرنے کے بعد ہم فردر اس گھر کے ایلیویشن فرنٹ فساد کی بات کرتے ہیں تو اس کے در ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 95-97% اس کے اندر ٹائل ورک نظر آ رہا ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں گلاوس میں ٹائلز ہیں اور سپینش ٹائلز ہیں دو بیسک اس میں ڈومینیٹ کر رہی ہیں ٹائلز اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑی میٹ فینش میں ٹائلز جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا گرافی کا ورک ہمیں ان دیکھنے کو مل رہا ہے تو ویورز آئیں ہم گھر کے اندر کی طرف موف کرتے ہیں اس کے دیمنشن کی بات کریں تو اس کا فرنٹ پچاس فٹ ہے اور آلموسٹ سو فٹ اس کی لیندھ ہے اور کورنر کا یہ گھر ہے جس کے اندر یہ چار گاڑیوں کا ہیوج گیراج ہے ویورز اس کا گھر کے اندر اور لیفٹ سائیڈ پر آئے ہیں تو اس سائز کا آپ کا اپنا پرسنل لون ہے گھر کے اندر جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی آپ کو ٹائلز کا کام گلاوس میں ہو جائے سپینش ٹائلز ہو ج یا پلانٹرز کسی بھی چیز کی کمی آپ کو اس میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہاں سے اس کے ایلیویشن کا یہ سیگمنٹ کافی جچ رہا ہے گھراج کی بات کر رہے تو اس میں ہمیں سائیڈ پر بھی سپینش ٹائلز نظر آ رہی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹائلز جو ہماری ریم سے کنٹینیوٹ تھی اس میں پورے گھراج میں انسٹولڈ ہیں ایون گلیوں میں بھی اور سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر بھی ٹائلز اور روست و ترف کے ساتھ تھوڑا آرٹ ور بنایا گیا ہے اس کے رائٹ سائیڈ پر جو گھری چھوڑی گئی ہے یہاں سے آپ اس کے بیک سائیڈ کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پر ملتا ہے ہمیں اس کا سرونٹ بات اور یہاں سے کچن کا راستہ ہے اور دوسری طرف چھوٹا گیٹ ہے جہاں سے آپ اس کے کورنر کی دوسری سائیڈ سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کا اس سائیڈ سے بھی یہ ایک الیویشن کا سیکشن نکلا ہوا ہے تو ویورز آئیں ہم گھر کے اندر کی طرف موو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک سرونٹ کوارٹ بھی ہے ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں ویڈیو میں تو ویورز اب ہم آگئے ہیں اس کے بلکل مین گیٹ کی طرف اور یہ آپ چیک کریں کہ کس سائز کا ایک ایسے ایس کا ڈور لگایا گیا ہے ڈبل ہائٹڈ ڈور ہے اور ویسے بھی اس کی سیلنگ ہائٹز بہت زیادہ ہیں تو ایک کافی اوپن وائب آ رہی ہے اس کے اندر دو گرے نائٹ کے بلیک گرے نائٹ کے سٹپس کے بعد ہی اس کا یہ ڈور آتا ہے سٹیل کا ایک گریشیس سا جس کے انٹر ہوتا ہی ہمیں ملتی ہیں تین ب ایک عبصورت ڈبل ہائٹ لابی سیکشن جس میں شینڈلیر انسٹال ہے یہ سٹیرکیس ہے جو فرسٹ فلور کو لیڈ کر رہا ہے اور ایک وائیڈ سٹیرکیس ہے یہ تقریباً آپ کو پانچ فوٹ ویٹھ اس میں کلیر ملتی ہے چلنے کے لیے اور لیٹ سائیڈ بے آئے تو یہاں پر ملتا ہے ہمیں اس کا ڈرائنگ روم سارے ڈورز آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ہے چوکاٹے بھی اس میں وڈن ہے اور یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم دو بائی چار کی گلاوس میں � ٹائلز انسٹال ہے سیم ٹائلز کی ہمیں یہاں پر سکرٹنگ بھی نظر آ رہی ہے براؤن ٹیم ہے سپینش گلوس میں بھی ٹائلز ہیں پینزلنگ کا بھی کام ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت انہیں اس کی یہاں پر وائب نکال چھوڑی ہے چینڈلیر انسٹال ہے سینٹر میں سائیڈ پر لیمپس ہیں نشز بنی پڑی ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کی وڈن ٹچ کے اندر جس کے اندر وال پی پر آپ کو وڈن کے اندر ہی مل رہا ہے بڑی وینڈوز ہیں اس کے اندر سیفٹی گریلز انسٹال ہیں کرٹنز انسٹال ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی ایک سیمی سیپریٹڈ ہمیں یہاں پر اس کا ڈائننگ روم ملتا ہے کنٹینیوٹی میں آپ اس کا سنگل یونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں درمیان میں ہمیں یہ خوب خوبصورت سا ایک فائر پلیس بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر ہم فردر ڈیکوریٹیوز بھی رکھ سکتے ہیں ڈائننگ روم کے اندر جو یہ انہوں نے میررر لگا ہے ایک اوپنیس کی فائپ بھی دیتا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی سی لیفٹ سائٹ کی طرف یہ گلی چھوڑی گئی ہے اوپر ٹو سکائے جہاں سے آپ کی ڈائی لائٹ اور وینڈ کے سورسز بھی ہے یہاں پر اور آپ کی وینٹیلیشن بھی یہاں پر چلتی رہتی ہے ڈورز کی ہائیڈ ویورز یہاں سارے گھر کے اندر آٹھ آٹھ فٹ ہے ہر جگہ آپ کو سولڈ ووڈ کا کام ملتا ہے سولڈ ووڈ کے فریمز ملتے ہیں اور کافی اچھا گلاس ورگ اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے سولڈ ایسیریز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آگے اس کے سنٹرل سیکشن کے اندر اس کے ڈائننگ روم سے ایکسس کرتے ہیں اگر یہاں بھی وڈن ڈورز ہیں یہاں اس کا لوبی سیکشن یہاں سے بھی ہم اس کو ایکسس کر سکتے تھے جہاں سے بھی ہم اس کا پاودر روم بلتا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی اس کا ٹی وی لاؤنج کومن ایریا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا گھرنڈیوریز گھر کا دو بائی چار کی ٹائلز اس میں لگی ہیں گروس میں اور اتنی چھوٹی ل لگی کے کمرے کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ ایمیجن کریں آپ کے فیمری گیدرنگ دو تو آسانی سے اس کے اندر آپ لوگ سارے پورے آج ہیں فال سیلنگ کی بات کریں تو اس کے اندر بھی کافی اچھا ٹیکچرڈ ایفیکٹ ڈالا ہوئے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریوڈ بھی ہیں یہاں پر بھی ہمیں ڈیزائنز بنے وے نظر آتے ہیں اور اگر ہم ٹی وی لاؤنج کی بات کریں اگر ہائیں تو جہاں پر یہ وال پیپر انسٹول ہے ایک ٹیکچرڈ لائ یہاں سے آئے تو یہ اس سائز کا ہمیں یہاں پر ایک ہیوج کنسول دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر آپ کا LED LCD انسٹول ہو سکتی ہے اور یہاں سے ڈی لائٹ کی سورسنگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی لاؤنج کی اس طرف ہمیں سیفٹی گریلز بھی انسٹولڈ مل رہی ہیں اور کافی سولیڈ یہاں پر انسٹولڈ مل رہی ہیں دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پر گھرے نائٹ کا آپ کو ماربل کے پیسیز لگے وے مل رہے ہیں اور کافی اچھا ایک آرٹ ورک سا بنایا ہے وہ انہوں نے اس ڈیڈ وال والی سائیڈ پر دوسری طرف اگر ہم آئے تو ہمیں ملتا ہے اس کا اوپن سٹائل کچن سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن ب بڑا ہے اور یہ ایک سپرٹ کچن ہے آپ کا ڈسپلی کچن جس میں آپ کا سلائیڈنگ ڈور آپ کے انسٹولڈ ہیں وڈن اور آپ یہاں سے تکنیس چیک کر سکتے ہیں کہ کافی اچھی تکنیس میں اس کے فریمز ریڈی ہیں اور یہ آپ سائز چیک کرنے کے کتنی اس میں سٹوریج ہے ہڈھو بول ریڈی انسٹولڈ ہیں گری نائٹ کی سلابز ہیں اس کے اندر ویورز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوریان کی سلابز ہیں اس کے اندر اور لیفٹ سائیڈ پر اگر ہم آئے تو یہاں پر ڈیزائنڈ ریفریجیلیٹر سپیس ہیں اون سپیسز ہیں اب تل در سیلنگ آپ اس کو اپنے حساب سے منیج کر سکتے ہیں ارگنٹیشنر کے پوائنٹس ہیں اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پر اس کے ملتا ہے ایک ہوٹ کچن جہاں پر آپ اپنے سرونٹ سے بھی ککنگ کروا سکتے ہیں ہوڈ ہوپ یہاں پر بھی انسٹولڈ ہے اور یہ ہے وہ گیٹ جہاں سے آپ اس کے سیونڈ کورٹرز جو سیکنڈ فلور پر ہے اس کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں تو بہت آئے ہم جلت اور ہمیں ایک ایک سٹور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پر ہم فردر اپنی سٹورج کی چیزیں رکھ سکتے ہیں ہر دور آٹھ فٹ کا ہے اور یہ بیڈ روم چیک کر رہی ہے اس کی یہ اس کی آپ کی ایلی ڈی کی وال ہے یہ آپ کی تھیم وال ہے آپ یہاں پر بھی اپنا بیڈ انسٹال کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ بالکل اس طرح آپ کے سامنے ایلی ڈی ایل سی ڈی آج ہے اور یہ آپ فال سیلنگ چیک کریں امیجن کریں آپ یہاں لیٹے ہوں یہ آپ کے فال سیلنگ کے نظار اور یہ ایلی ڈی اور اس طرح سے ٹائلز حالانکہ بڑے سائز کی ہے لیکن کمرے کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ چھوٹی لگ رہی ہے وڈن ڈورز ڈی لائٹ کی سفیشنٹ سورسنگ سیفٹی کے ساتھ ساتھ اچھی ایکسیس کے ساتھ اور یہ اس کا ٹیچ باتروم وڈن ڈور وڈن چوکارٹ کے ساتھ ایک سپیشیس باتروم جس میں کنسیل کموڈ ایک کافی خوبصورت بڑے سائز کی وینٹی سلاب کے پر پڑی ہے اور اس سائز کا یہاں پر ا میررر انسٹالڈ ہے آپ کی وارڈروپز اپ ٹیل دا سیلنگ آپ کے پانچ پلے مل رہے ہیں کنسیلڈ سپینش ٹائلز آپ کو مل رہے ہیں اپ ٹیل دا سیلنگ اور رینش آور ایکسپیرینس کے ساتھ تو کافی ایک اچھی اس میں بائی بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلوپ بھی انہوں نے کافی اچھی اس میں مانٹین کی ہوئی ہے کہ بقاعدہ دیکھ کے پاس چل رہا ہے کہ سلوپ اس میں بلکل صحیح ڈیریکشن میں رکھی گئی ہے دوسرے طرف اگر ہم آئے تو یہ خ ماسٹر بیڈروم ہے گراؤنڈ فلور ہر بیڈروم اس کا ماسٹر بیڈروم ہے یہاں پر آپ کا بیڈ کا پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گرینڈ وائب آ رہی ہے اس کے بیڈ کی تھیم وال کی فارم انسٹالڈ ہے یہاں پر اور آپ کا یہ ایک وٹن سا پینل سے شیٹ پنایے گئے یہ بول سائیڈ پر لیمز ہے اور بیڈ کے پوائنٹ سے ہیں تو بالکل سامنے آپ کو یہاں پر ایڈی کا پوائنٹ مل جاتا ہے اور یہ خوبصورت سے آپ کی فال سیلنگ ویفل سلیپ کی شیپ میں آپ کو ملتی ہے اور سٹنگ سپیس آپ کا بیٹ لگنے کے بعد بھی کافی زیادہ ہے آپ کے پاس اگر آپ کہیں پر بھی بنانا چاہیں اور یہ اس کا آگیا اٹیش باتروم اگین سارے دورز آٹھ فوڈ کی ہائیڈ پر ہیں بات سٹب انسٹالڈ ہے کنسیل اس کے اندر کموٹ سیکشن نشز وینیڈی آپ کے رینج آور ایکسپیرینس اور اگر رینج آور کے پوائنٹ سے آئیں تو بالکل سامنے آپ کے وینیڈی کا میرر چیک کر سکتے آپ کنسیل وارڈروپ اگین یہاں پر بھی چار پلے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب سٹوریج بھی اس میں سفیشنٹ ہے بلکہ مور دن سفیشنٹ ہے تو یہ یوز میں بھی ایک کافی اچھی چیز ہے آپ کے یہاں پر ٹیلی کوم انسٹالڈ ہے اولریڈی تو ویورز اب ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف سٹیرگیس کے نیچے ہمیں ملتا ہے اس کا ایک پاوڈر روم اور یہاں پر ہمیں دور سے ماربلز وغارہ دیکھنے کو مل رہے دیکوریٹیوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے جیس کا ڈبل ہائی لابی سیکشن آئیں ہم فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں کھولے ڈولے سٹیرگیس سے بلک گری نائٹ کے ٹریڈز جس میں بلک ٹائلز کے رائزرز اور سکرٹنگز ہیں بلک گری نائٹ کے آپ کے پلیٹ فارمز الومینیوم کے اور گلاس کی ریلنگز اور یہ خوبصورت شنڈلیئر ان سینٹر جس کے ہر سائیڈ پر آپ کو نشیز میں وال پیپر ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹائل شیپ میں ڈبلو ٹائل سٹائل میں لگایا گیا اور اب ہم آگئیں اس کے فرسٹ فلور پر جہاں پر یہ ہے جی فرس فلور کا سینٹرل سیکشن اور یہ ہے جی اس کا ہمارا فرنٹ کا گیسٹ بیڈروم چیک کریں آپ سائز چیک کریں ہر بیڈروم کا یہ سب سے چھوٹا بیڈروم ہے اس گھر کے بھی اس ادھر بھی آپ کا کنگ سائز بیڈ بہت بہت آسانی آ جاتا ہے بیڈ کے پوائنٹ سے اگر ہم آئیں تو بلکل سامنے آپ کو یہاں پہلڈی انسٹرل ہوتی ہے اور فال سیڈنگ آپ چیک کریں کہ یہاں پر بھی سمپل پلین ڈیزائنز میں ہمیں ریڈی کی گئی ہے اور اسی درہ اس کی بیک سائیڈ پر اگر ہم آئے تو ملتا ہے ہمیں اس کا اگر آٹھ فوٹ کے دور والا وڈن ڈور والا وڈن چوکاٹ والا یہ باتھروم جس میں اس سائز کی ہمیں وارڈ روبز دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹائل اپ ٹل دہ سیلنگ کموڈز شاوز ایچ اینڈ ایوریتھنگ یہاں پر انسٹورڈ ہے اس سائز کے میررز وینٹیز اور اپ ٹل دہ سیلنگ ہائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً بارہ بارہ فوٹ کی کلیر ہائٹس اس گھر کے اندرہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو بھی ارزائی ہم سینٹر سیکچہ میں چلتے ہیں اسی طرح یہ وڈن فریمز کے بڑے دور سے جیسی ہمیں اٹھ رہو تھا تو اگین ایک میجیسٹک ٹی وی لاؤنج فرسٹ فلور پر اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے اس کا ایک سپریٹ ایک اگین بڑے سائز کا کچھنا لیکن کیونکہ ہم نے ریچے والا دیکھا تھا وہ بہت بڑا تھا اس کے اندر پر ڈ اور یہ فرسٹ فلور کا لیونگ ٹی وی لاؤنج سیکشن جہاں پر آپ کی شینڈلیوز فینز سیمپل یا ٹیلیگنٹ آپ کی فالس سیلنگ والپیپرز اور اگر ہم بالکل سٹنگ سپیس سے آئیں تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائز دو بائے چار کی ہیں اور ایک اس سائز کا آپ کا ٹی وی لاؤنج کنسول بنا گیا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہمیں ہر جگہ سٹور بھی دیا گیا ہے دونوں فلور پر اور یہ آگا ہے اس کا فرسٹ فلور کا سیک سائز بیٹ بہت بہت آساری سے اس میں آنے والا ہے ایک سیمپل اس میں آپ کو یہاں پر والپیپر کا کام دیکھنے کو مل رہا ہے اگزیکیوشن کافی اچھی ہے اور بلکل اگر ہم سامنے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے لڈی کا پوائنٹ بھی ہے اٹیشٹ باتھروم بھی ہے سارے دورز آٹھ فٹ کی ہائٹ کے ہیں وائٹش وینٹیز وائٹش سلاب وائٹ ہمیں یہاں پر کموڈز مل رہے ہیں اور جہاں جہاں شاور کیس ہے وہ تھرہا ڈارک تھی میں ہمیں ٹائل مل رہی ہے لائٹس ہو جائے چاہے ہماری کنسیل وارڈرابز ہو جائے ایچ اینڈ ایوری تین کا اس میں بڑے طریقے سے اور خیال رکھ کر کام کیا گیا ہے ساتھ ہی یہ اس کا اپنا ایک ٹیرس ہے سائیڈ پہ ہر کمرے کو ایک ٹیرس ایلوکیٹ ہے یہاں سے بھی فرنٹ والے کو بھی ایلوکیٹ ہے وہ کافی بڑا ہے لیکن کی کرٹنز تھے تو ہم نے اس کو کھولا نہیں ہے اس سائیڈ سے بھی ڈی لائٹ کے ایونٹ کے سورسنگ اور اب ہم آجاتے ہیں اس کے ریئر سائیڈ کے جو دو بیڈ رومز ہیں اب ہم آگے اس کے فرسٹ فلور کے تھرڈ بیڈ روم کے اندر سیم ٹائلز کی کنٹینیویشن اور سائز اس گھر میں جو میں سب سے چی چیز لگی ہے وہ سائز رومز کے سائز ہو جائے سیلنگ ہائٹس ہو جائے بیڈ کے پوائنٹ سے اگر ہم آئے تو یہ بالکل سامنے ایلڈی کا پوائنٹ اور یہ آپ چیک کریں کیا ہائٹس دیا ہیں انہوں نے اور کیا سمپل ڈیزائن سے انہوں نے اس کی لک نکال دیا ہے ڈی لائٹ بہت سفیش ہے کورنر ہونے کی وجہ سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باتھرومز کے اندر بھی فینشز کافی ایک اچھی کالیٹی کی یوز کی گئی ہیں کنسیلڈ کموڈز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹی بھی وائٹ ہے اگرین وینٹی سلاب بھی ملز بڑے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں کنسیلڈ بارڈ روپز مل رہی ہیں اب تیل در سیلنگ تو یہ اگر ہم اس گھر کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی ڈیمانڈ ساڑھے دس کروڑ اوپے ہے اور یہ وینش ڈاؤن لاہور کے اندر لوکیٹڈ ہے اور ہم آگے ہیں اس کے فیفتھ بیڈ روم میں اگین ماسٹر بیڈ روم ہر بیڈ روم ایک ماسٹر بیڈ روم آپ جیک کر سکتے ہیں یہاں پر بہت آسانی سے آپ کا ایک کنگ سائز بیڈ تو بہت آسانی سے آ سکتے بلکہ آپ یہاں پر ایک اپنے حساب سے بھی بیڈ بنوا سکتے ہیں جو کنگ سے بھی بڑا ہو لیڈی کا پوائنٹ ہے آپ کا ویفل سلاب شیپ میں آپ کے یہاں پر بھی فالس سیلنگ ہے ہر جگہ آپ کو ڈی لائٹ کی سفیشنٹ بلکہ مور دن سفیشنٹ سورسنگ مل جاتی ہے باثرومز آپ کے تھوڑا سے ریلیٹیب لیڈیپ ہیں اور اگین ٹائل اپ ٹل دا سیلنگ اور موڈرن فینشز میں ایک خوبصورت باثروم آپ کو ایکزیکیوٹیڈ یہاں پر نظر آتا ہے جس میں باثراب کنسیل کمورڈز شاور کیسز خوبصورت نشز وائٹ اینڈ کولڈ میں بڑے سائز کے میررل بڑی وینٹیز کنسیل آپ کو وارڈ روبز وڈن � جوز مطلب کوئی چیز اس میں انہوں نے ایسی چھوڑی نہیں ہے جو اس کو مضبوطی دیتی ہو تو ریوز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ گھر پسند آیا ہوگا اگر آپ اس گھر کو فیسیکلی ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے کانٹیک نمبر پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اسی طرح کے مزید گھروں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید بیٹیرل کے ساتھ مزید خوبصورت گھروں کی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ